بسم اللہ الرحمن الرحیم موڑ کے سپورٹر ہیں تو یہ کوئی مال لیں گے مجھے بات تو کرنے دے میں ایک انڈیپینڈنڈینلیسٹ ہے سٹینڈڈڈ پور کی ایک رپورٹ آئی ہے انہوں نے نوٹ دیا ہے انہوں نے کہا جی الیکشنز کے بعد ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستان کی ریٹنگ امپروو ہو سکتی ہے پروائیڈڈ کے الیکشنز کے بعد جو حکومت آئے وہ ٹف قسم کی ریفارمز کرے اور ایم ایف کے پروگرام میں جائے تو جو پاکستان کی ریٹنگ ہے وہ امپروو ہو جائے گی تو کیا یہ الیکشنز سٹیبلٹی لے کر آ رہے ہیں ملک کے اندر ٹوٹی آئی والے تو نہیں مانتے میں نے اس وجہ سے ذکر کر دیا آپ کا کوشش تو ہے دیکھیں سٹیبلٹی ہم تو کون پاکستانی ہے جو نہیں چاہے گا کہ ہمارا ملک سٹیبل نہ ہو معیشت بہتر نہ ہو رول آف لاو نہ ہو جسٹس نہ ہو لیکن یہ ہے کہ ہمارا ٹارگٹ ہمیشہ سلیکٹیو ہوتا ہے اب ہمارا ٹارگٹ ایکانومی ہے ہم کہتے ہیں جناب ایکانومی کو ٹھیک بھی کرنا ہے نا یہ جو باتیں آپ فرما رہے ہیں نا جو اس ایجنسی نے کی ہیں یہ تو ایم ایپی کر چکا ہوا ہے اس سے پہلے فچ والے کر چکے ہوئے ہیں دیکھیں سب کر چکے ہوئے ہیں یہ اس کو تھوڑا سا اور سیکنڈ کرنے والی بات ہے افتار میکن صاحب یہ جو اگر مخلوت حکومت آتی ہے تو سٹیبلٹی آئے گی یا یہ اپنی کھینچتہ نہیں شروع کر دیں گے وہ میرا میرا خیال میں ایک تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے نا وہ آئے گی مخلوت جس طریقے سے چل رہا ہے کسی ایک کی تو نہیں بنتی نہیں نہیں مرحبا نون لیکے بنے گی نہیں نہیں نون لیکے بھی بہت مشکل ہے لیکن باقی پارٹیوں کو ساتھ ملانا آ رہا ہے نہیں سر آپ دیکھیں پنجاب سے سارا کوئی سوئیب کر لیں تو پھر تو آپ کی بن سکتی ہے ورنہ میرا خیال میں کیسے صورت رہا ہے صحیح کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پی ٹی آئی کو گو اس کا مقابلہ نہیں ہے لیکن بہت سارے کینڈیڈیٹ ان کے وین انڈ کینڈیڈیٹس ہیں پسی کتنی آپ کی سیٹس آپ دے رہے ہیں پی ٹی آئی کو میرے خیال میں سر پہلے جیسی تو نہیں پہلے والے ایٹین الیکشن والی تو نہیں لیکن میرے خیال میں اس سے آپ تھرٹی پرسنٹ کام کر لیں مجھے جو سو سیٹیں دے رہے ہیں نہیں نہیں ان کی سو سیٹیں تو ساری آپ ان کو ملا وہ تو دیکھیں بہت سارے ملا کے ان کے ساتھ مل کے جو سیٹس تھی ان کی ان پہ سو ایک سو بیس کی بات آپ کر رہے ہیں تو اس میں سے تھرٹی پرسنٹ اگر کم ہو تو آپ سکسٹی تو سیٹی کر رہے ہیں میرے خیال میں ساٹھ اور ستر کے درمیان اچھا میں نے اس سے پہلے ایک پروگرام میں پرڈکشن کی تھی بیس سے چالیس کے درمیان ان کے لئے اور چالیس سے پچاس پیپلز پاریٹی کے لئے اور سو سے ایک سو بیس ایک سو پچیس بھی ہو سکتی ہیں وہ پی ایم ایلن کے لئے باقی رینیل پاریٹیز وہ ہم نے ایک پروگرام میں پہلے ڈسکس کیا تھا گیلانی صاحب آپ کا کیا ہے خیال ہے میں پی ٹی آئی کا سپورٹن ویسے نہیں کہتا آپ کو آپ ہیں آپ مجھے نکل کرتے ہیں میں نے تو نہیں کہا کبھی آپ کو نہیں یہ کہہ رہے تھے تو یہ کہہ رہے ہیں تو یہ میں کہہ رہا ہوں نہیں آپ نے پہلے پروگرام سے پہلے کچھ کہا تھا میں آپ کو بھی ایک انڈیپنڈنٹ جنرلس سمجھتا ہوں خود کو بھی ٹھیک ہے باتیں جو ہوتی ہیں وہ گر آپ یہ سمجھیں کہ آپ اگر انفیر کوئی ہو رہا اس کو پوائنٹ اوٹ کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس پارٹی کے ساتھ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے دوہزار اٹھارہ میں بلکہ میں اپنے پروگرام میں میکن صاحب یہ کسر نفسی سے کام لے لیتے ہیں بیٹسیوں دفعہ یہ کیا چکا ہوں کہ دوہزار اٹھارہ میں جو کشنواز شریف کے ساتھ ہوا غلط ہوا ٹھیک ہے لیکن آپ کی رائے ہیں ہم اتران کرتے ہیں آہ لیکن یہ پھر بھی مجھے زبردستی ہے اگر مار پڑھوانا چاہتے ہیں نہیں نہیں میں یہ نہیں چاہتا آپ کو مار کیوں پڑھے گی سر خود مار لیں کوئی ہسی بات نہیں اس طرح نہ کریں میرے خیال میں دس سے بیس سیٹ ہیں نون کی زیادہ ہو سکتی ہیں باقیوں کی آپ چار کینڈیڈیٹ چار پانچ کینڈیڈیٹ ٹوٹل دو سو ساٹھ سیٹ ہیں نا ہم اس کو پانچ میں ڈیوائیڈ کر لیں تین بڑی پارٹیز ہو گئیں دو سسٹی ایٹ ہے میرے خیال میں دو سو چھے سٹھ دو سو چھے سٹھ ہیں میں دو سو ساٹھ کا کہہ رہا ہوں ایک رف سا اس کا کر لیں پچاس پچاس سیٹیں ہو گئیں تین بڑی پارٹیز کی ایک ریجنل پارٹیز نیشنلس پارٹیز اور اتنی ہی سیٹیں آپ ازاد کی کر لیں اچھا جی اور پھر ازاد بھی تو کہیں ملے ہو کہیں ازاد بھی تو وہ دیکھیں وہ ابھی تو ازاد ہے نا لیکن میں گزارش کروں کہ یہ ابھی تک کی صورتحال میں جس طرح پی ایم الہ نے ایک مضبوط جماعت سیاسی منجاب میں سٹرانگ ہولڈ ہے ان کا نظر نہیں آتا کہ وہ تو بار بار میاں نواز شریف کہہ بھی چکے ہوئے ہیں کہ بساکیوں کے سارے والی اکومت نہ ہمیں یہ عوام کو وہ کہہ رہے ہیں عوام کو ایک بات مجھے بتائیں اور سر یہ پیپلز پارٹی اور پیٹی آئی وہ مشکل ہو جائے گا پی ایم الہن کے لیے کام کرنا اس طرح کی صورتحال پیپلز پارٹی اور پیٹی آئی اعتاد کر سکتے ہیں پیٹی آئی اور اوپر والی بیس سیٹیں جو ہے نون کو دیں تو باقی ہیں وہ جس جس کے ساتھ بیٹھنا چاہے گا کمفرٹی وال ہوگا وہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو وہ مولانا فضل الرمان کے ساتھ ہو کسی کے ساتھ بھی ہو دیکھیں دوسری بات جو آپ نے پوچھنے سیاست میں دیکھیں سیاست میں یہ سب چلتا ہے سیاست نام ہی دیکھیں اسی کا ہے کہ آپ اپنے کھولے رکھیں یہ مجھے اپنی صحافت کے لوگوں سے بھی گلائے تھوڑا زمیکن تھا جب بھی تھوڑا سا اس طرف جاتا ہے کوئی بات کرتا ہے اتحاد کی وہ فوراں جی پرانے کلپ لے کے بھائی یہ سیاست ہے یہ آنے والے وقتوں کے ساتھ چلتی ہے ہم اس کے ماضی کو لے کے شروع ہو جاتے ہیں جناب اس وقت اس نے یہ کہا بھائی سیاست ہے اگر یہ ہم خود ہی دروازہ یہ بند کر دیں گے اور ان کو اس طریقے سے ایک اور چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں ممکن کیسے ہوگی بھائی مجھے یہ بتائیں کہ انٹرنیٹ بند تو نہیں ہو جائے گا الیکشنز کے دنوں میں سننے میں تو آ رہا ہے بھائی سننے میں تو یہی آ رہا ہے اللہ کرے ویسے یہ دیکھیں انٹرنیٹ کیوں بند کرنا چاہتے ہیں یہ میرا آپ سے سوال ہے بھائی میں بھی یہ سوال اٹھانا چاہتا ہوں آپ کے ذہن میں کچھ تو آتا ہوگا محترم نہیں میرے ذہن میں تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی کمپین کو کرٹیل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کیوں دشمن ہو گئے پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں چونکہ وہ سارا سوشل میڈیا پہ جا رہے ہیں ان کا زیادہ سٹینٹھ ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ وہ ریلیز اور میسیجز اور آپ کوئی بھی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر انٹرنیٹ بند ہوا پی ٹی آئی کی جو بھی کیمپین ہوگی ووٹنگ دے کی اس کو روکنے میرے خیال میں تو یار الیکشن کے بعد الیکشن کے جب پولی ختم ہو جائے تو اس کے بعد کی بات میں نہیں کر سکتا اس سے پہلے تو کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے چونکہ دیکھیں میسیجز آپ نہیں کر سکتے یار میں نے کسی بندے کو ووٹ کا کہنا ہے تو میں موبائل میرا بند ہوگا تو میں کس طرح کہوں گا تو ایسے انتخابات کو میں فری اینڈ فیئر نہیں کہوں گا وہ تو نہیں کہیں گے کیا کہیں گے داندری ہوگی نا پھر اس کا مطلب یہی ہے آپ صاحب ناظرین کہہ رہے ہیں مجھے آج مزید داندلی ہوگی مجھے آج ایک میرے دوست ہیں میرے ایک کلاس فیلو ہیں جامپور کے اور میرے کالیج فیلو ہیں انہوں نے مجھے آج فون کیا کہ ہمارے جو پوسٹ والے الیکشن تھے ڈاک والے تو وہ ہم سے بغیر سٹیمپ کیے ہوئے انہوں نے لے لیے ہیں اور یہ سارا کام نون بند نے کیا ہے پھوڑی دیر پہلے میں ان کو بتا رہا تھا ہائیلی ڈس ارگنائزد قسم کا یہ الیکشنز کا ہے لیکن ایک چیز اور جاتے جاتے دسکس کر لیں آئیم ایف کے ساتھ ایک چیز نگوشیٹ کر رہی ہے یہ کیر ٹیکر گورنمنٹ ہی یہ جو انڈسٹریل ٹیرف ہے اس کے بارے میں اور پی آئی ای کی پریفٹیزیشن کے بارے میں اور اوورال سرکول ایڈٹ کے بارے میں آئیم ایف کے ساتھ بات چیت شروع کی گئی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے میرے خیال میں اس گورنمنٹ کو کیر ٹیکر کو نہیں کرنا چاہیے تھا آہ اگر پہلے تو آئی ای ایم ایف کو نہیں جانا چاہیے چونکہ جب آپ کے نیکس ڈے الیکشن ہو رہے ہیں تو آپ کو یہ اگلی گورنمنٹ پہ چھوڑنا چاہیے کہ اگلی گورنمنٹ کس پریاریٹی کے ساتھ آتی ہے اور وہ چونکہ اس ہی نے آگے آگے کرنا ہے آپ یہ پری ڈیٹرمنٹ ان کے ہاتھ میں لیکن چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میکن صاحب دیکھیں پاکستان کو اس ٹائم بہت بڑا پاور سیکٹر کا مسئلہ کپیسٹی ری پیمنٹس جی جی ہے بالکل ہے اور ہمارا جو پاور کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم گرمیوں میں ہم بہت زیادہ کنزمشن بڑھ جاتی ہے سردیوں میں بہت گر جاتی ہے اب جب گر جاتی ہے تو ہم ایک آپ ذہن میں رکھیں کپیسٹی ری پیمنٹس ٹو ٹریلین سے زیادہ ہیں اس سال ہم بجلی لے نہیں رہے جو بجلی پیدا کرنے والے آئی پی پیز ہیں ان کو پیسے دے رہے ہیں تو یہ انڈسٹریل ٹیرف اگر ہم استعمال کر سکیں خاص کر یہ ونٹر کے اندر کہ اس کا ٹیرف اس انڈسٹری کے لیے کم ہو جائے اور وہ انڈسٹری ایکسپورٹ کے لیے استعمال ہو سکے تو میرے خیال میں یہ ٹھیک ہے میں ایک اور سجیشن دیتا ہوں شاہ صاحب اس سے اور بہتر سجیشن ہے دو صوبوں کی تین صوبوں کی لاس میکنگ انٹیٹیز جو ہیں آپ ان کے لاسز جو ہیں وہ پنجاب میں کیوں پار کر رہے ہیں وہ پنجاب کے کنزیومر کا کیا قصور ہے کہ وہ کے پی بلوچستان اور سندھ کے جو لاس چوری ہوتا ہے وہاں پہ وہ پنجاب کا کنزیومر کیوں پے کرے آپ اس کو میں نے میری کئی دفعہ بات ہوئی ہے شاہد خاکان عباسی صاحب جب منسٹر تھے نواز شریف گورنمنٹ میں اس نے کہا یہ پولیٹیکل ڈسیان ہے یہ پولیٹیکل ڈسیان سے ہی ہو سکتا ہے آپ یونی فارم ٹیرف کے خلاف بات کریں یونی فارم ٹیرف کے میں بات کر رہا ہوں یہ یونی فارم ٹیرف نہیں ہونا چاہیے یہ آپ نقصان پتا ہے کیا ہوگا میری بات سن لیں ان کو یونی فارم ٹیرف نہ آ رہے یونی فارم ٹیرف ہوتا ہے یہ یونی فارم ٹیرف ہے یونی فارم ٹیرف ہے لیکن ایک بات وہ دور بھی سنیں فرض کیا آئی اس کو کا ٹیرف کم ہو جاتا ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ انڈسٹری بہت ساری ری لوکیٹ اسلام آباد اور اسکو کے انڈر آ جائے گی نہیں وہ بھی پالیسی آپ بنائیں گے کیسے بنائیں گے سر ویسے انڈسٹری کی جو کنزمشن ہے وہ میرے خیال میں ہارڈلی ہارڈلی ٹوٹل آپ کی جو پروڈکشن ہے میرے خیال میں لیس دن ٹین پرسنٹ ہے لیکن ایک انسینٹیو نہیں کر دیں گے جو علاقے پیچھے ہیں وہ مزید قریب رہے گی نہیں نہیں گلانی صاحب آپ اس چیز کو آپ دیکھیں آپ انڈسٹری کے لیے وہاں کے لیے رکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ باقی کنزیومر کا آپ کیوں تیر اپ پار کریں یہ آپ انڈسٹریل کے لیے آپ ایک ہی رکھیں ہاں ایک ہی رکھیں یہ آپ ایک ویسے یہ طریقہ ہے تاکہ اونسٹ کنزیومر ہے اس کو جو ہے وہ فائدہ بہنچ سکے جی بالکل بالکل آپ ایک چیز ہے مثلا میں دو کمپنیوز کے بارے میں بتاتا ہوں جیپ کو گجرمالا اور فیس کو وہاں کے لسز بھی نائنٹی پرسنٹ سے اوپر یعنی کہ وہ ان کی ریکاوریز ہیں لسز لیس دن ٹین پرسنٹ ہیں ٹو تھری پرسنٹ ہیں چار پرسنٹ اس کو بھی اسی طرح یہ سر اس کو کے ہیں کچھ اس کے ہیں لیکن ان دو کمپنیوز کے یہ دو بیسٹ کمپنیوز ہیں ان کنزیومر کا کیا ہے کہ جی انہوں وہ بل بھی دیں چوری بھی نہ کریں یہ دہا ہمیشہ سے ہوتا ہے نا پنجاب بھی گھلا کرتا کہ بھائی لوگوں کی چوری لوگوں کی لوسز کہ ہم کیوں پہ کریں یہ اس چیز کو خولسٹیکلی دیکھنا چاہیے خولسٹیکلی دیکھنا چاہیے آنے والی حکومت ضرور اس کو دیکھنے آج ویسے جو میں آپ کو بتاؤں ایک بات پی اے اے کی پرارٹریزیشن کے بارے میں بھی کیابلٹ میں چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں لیکن وہ پھر آنے والی حکومت اب تو کرے گی نا جو حکومت کرے گی لیکن یہ بہت سارا گراؤنڈ ورک تیار کر کے جا رہے ہیں حالانکہ یہ گراؤنڈ ورک بہت بڑا رہی ہے جتنا بڑا وہ پورٹرے کر کے پیش کرنے کوشش کر رہے ہیں لیکن کافی کچھ اس بارے میں انہوں نے کیا ہے لیکن میڈم منسٹر کا کچھ دیکھیں میں ہمیشہ ان کی مخالفت کرتا رہا ہوں کچھ چیزوں کے بارے میں پی اے اے کی پرارٹریزیشن کے بارے میں انہوں نے بڑی ویلڈ قسم کے ڈسیئنس لی ہے جہاں پہ انہوں نے ویلڈ باتیں کی ہیں ہمیں انہیں تھوڑا سا جاتے جاتے اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے میں اپنی درہم سے انہیں جو کام انہوں نے پی اے کی اے کی اوپر کی ہے اس پہ ان کی اپریشیشن بنتی ہے انہوں نے کیا یار پھر یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہے کہاں سسٹم چل رہا ہے سارا وہی سسٹم آگے بھی چلنا ہے مخصر بات یہ ہے اچھی بات ہے انہوں نے چیزوں کو انڈوز کیا وہ نہ بھی کرتے تو انہیں کرنے پڑتے لیکن انہوں نے بینکوں کو ایک اس پہ لے کر آئی اور ان کا جو مارکہ پہ اس کو کم کرنے کی انہوں نے کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ اس کی باقی بھی چیزوں کو آپ کلیریٹی دیں تو اس کے بعد میں اپنا گو اہیڈ دوں گی تو آج دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے جاتے جاتے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی آئی اے کی پرابٹریزشن اور اس پہ اگلی حکومت کو اس چیز کو آگے لے کر بڑھنا ہے نہ کہ اس سارے پروسس کو ریورس کر دینا ہے مینکل صاحب آپ کی کوئی بات اس بارے میں دیکھیں بالکل جو last making entities ہیں government کی state owned enterprises ہیں ساری last میں ہیں کوئی ایسی نہیں ہے except one two three ہیں جو profit میں ہیں otherwise سارے last میں ہیں تو آپ نے یہ جو ایک بہت بڑا پالا ہوا ہے سوید ہاتھی پالا ہوا ہے آپ اس کو بند کریں اس کی بجائے آپ اس کو کہیں انڈسٹری لگانے میں لوگوں کو soft loan دیں تاکہ وہی اس کو replace کر سکیں employment rate بھی ہو اور national economy میں contribution بھی ہو آپ اس کو میرے خیال میں ٹھیک ہے ایک پارٹی کا بہت بڑا ایجنڈہ ہے کہ ہم نے employment دینی ہیں لیکن employment دینے سے ملک نہیں چلتے employment generate کرنے سے ملک چلتے ہیں اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ آپ امنے چینل کو subscribe کیجئے maximum لوگوں کے ساتھ share کیجئے comments کیجئے اور likes کیجئے تو اجازت دیجئے اللہ حافظ ملک چینل کو 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 ملک چ